پروگرام نمبر سنتالیس السلام علیکم ہم خدا پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے تاکہ انسان کو عبدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سادت ملی پچھلے پروگرام میں ہم نے دعود نبی کی بابت معلومات جاننے کا آغاز کیا تھا خداوند کریم خود دعود نبی کی بابت گواہی دیتا ہے ذرا یہ گواہی سنیے مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا دعود میرے دل کے موافق مل گیا وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا ہم نے دیکھا کہ خدا نے اسے بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ بنایا کیونکہ پہلے بادشاہ سول نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی تو بھی دعود بادشاہ جس روز سے مسہ کیا گیا اسی روز سے بادشاہ نہ بنا کیونکہ وہ جوان تو تھا مگر اس کی بادشاہت کا وقت جو خداوند نے مقرر کر رکھا تھا ابھی تک نہیں آیا تھا مسہ کیے جانے کے بعد دعود نبی بیتلہم کے شہر کے گرد و نواح کے کھیتوں میں چلا تاکہ وہاں اپنے باپ کا ریور شرائے آج ہم بڑی خوبصورت کہانی سنیں گے جو ظاہر کرتی ہے کہ خدا دعود کے ساتھ تھا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا ہماری سبق کا عنوان دعود اور جولیت ہے اب ہم سیمویل کی پہلی کتاب کے سطر میں باپ کو آگے بڑھاتے ہیں خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے پھر فلسطیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور جہودہ کے شہر شوکہ میں فراہم ہوئے اور شوکہ اور عزیقہ کے درمیان افسد میم میں خیمہ زن ہوئے اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلہ کی وادی میں دیرے لگائے اور لڑائی کے لیے فلسطیوں کے مقابل صف آرائی کی اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی اور فلسطیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جلیت تھا جس کا قد چھے ہاتھ اور ایک بالشت تھا اس کے سر پر پیتل کا خود تھا اور وہ پیتل ہی کی ذرہ پہنے ہوئے تھا جو طول میں پانچ ہزار پیتل کی مسکال کے برابر تھی اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے دو ساکھ پوش تھے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جولاہے کا شہتیر اور اس کے نیزے کا پھل چھے سو مسکال لوہے کا تھا اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکر کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں صف آرائی کی کیا میں فلسطی نہیں اور تم سول کے خادم نہیں سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں جب سول اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو حراسہ ہوئے اور نہائیت ڈھر گئے جب جاتی جلیت اسرائیلیوں کو للکار رہا تھا اس وقت دود اپنے بات کا ریور چرا رہا تھا وہ میدان جنگ سے دور تھا اور خدا کے کلام کی باتوں پر غور کر رہا تھا اور اپنی بربت بجاب جا کر خدا کی حمد و سنہ کر رہا تھا دود کے تین بڑے بھائی بن اسرائیل کی فوج میں سپاہی تھے ایک روز دود کا باپ آ کر اس سے کہنے لگا کہ جا اور اپنے بھائیوں کی خبر گیدی کر کہ وہ میدان جنگ میں کیسے ہیں اور تمام حالات سے مجھے آگاہ کر دود نے اپنی بھیڑے اپنے ساتھی چرواہے کے حوالے کی اور صبح صویرے اٹھ کر میدان جنگ کی طرف چل پڑا جب دود اپنے بڑے بھائیوں کو سلام کر رہا تھا اور ان سے بات چیت میں مصروف تھا تو فلسطی پہلوان جاتی جولیت اپنی صف سے نکلا اور اس نے اسرائیل کی طرف مو کیا اور للکارتے ہوئے ان کی فضیحت کرنے لگا جیسے پہلے چالیس روز بھی اس نے کیا تھا اسرائیلیوں نے جو ہی اس کو دیکھا وہ خوف کے مارے اس کے سامنے سے بھاگ کھڑے ہوئے پھر کوئی شخص دود سے کہنے لگا کیا وہ مرد تجھے دکھائی دیتا ہے وہ ہماری فضیحت کیے جا رہا ہے جو کوئی اسے قتل کرے گا سول بادشاہ اسے بڑی دولت سے نوازے گا اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرے گا اور وہ ہر طرح سے آزاد ہوگا پھر دود کہنے لگا کہ وہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کے لشکر کی توہین کرے جب دود نے یہ باتیں کی تو اس کے بڑے بھائی صاحب سن کر خفا ہوئے اور اس سے کہنے لگے تو اپنی بھیڑ بکریاں بیابان میں چھوڑ کر یہاں کیوں آ گیا میں جانتا ہوں کہ تو کیوں آیا ہے فقت لڑائی دیکھنے کی غرض سے پھر اسرائیلی فوج کے ایک جوان نے دود کی بلند حوصلہ اور بلند حمد باتیں سن کر سول بادشاہ کو اطلاع دی تب سول نے دود کو بلوایا اور اس سے سوال کرنے لگا خداون کا کلام بیان کرتا ہے اور دود نے سول سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا سول نے دود سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے تب دود نے سول کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکرییں چراتا ہے اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے مو سے چھڑا لاتا تھا اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا تیرے خادم نے شیر اور ریچ دونوں کو جان سے مارا سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے سول نے دود سے کہا جا خداون تیرے ساتھ رہے تب سول نے اپنے کپڑے دود کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے ذرہ بھی پہنائی اور دود نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا تب دود نے سول سے کہا میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں سو دود نے ان سب کو اتار دیا اور اس نے اپنی لاتھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالہ سے پانچ چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا اور اس کا فلاحن اس کے ہاتھ میں تھا پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا اور وہ فلسطی آگے بڑھا اور دود کے نزدیک آیا اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور دود کو دیکھا تو اسے نہ چیز جانا کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرہ تھا اس فلسطی نے دود سے کہا کیا میں کتہ ہوں جو تو لاتھی لے کر میرے پاس آتا ہے اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر دود پر لانت کی اور اس فلسطی نے دود سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا اور دود نے اس فلسطی سے کہا تو تلوار بھالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں اور آج ہی کے دن خداون تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ سے اتار لوں گا اور میں آج کے دن فلسطیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ خدا تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا اس لیے کہ جنگ تو خداون کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر دعوت کے مقابلہ کے لیے نزیق آیا تو دعوت نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے دوڑا اور دعوت نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر موں کے بل گیر پڑا سو دعوت اس فلاحن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا اور دعوت کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی اور دعوت دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا اور فلسطیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے اور اسرائیل اور یہودہ کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطیوں کو پھاٹ کونتا کر گیدہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج دعوت نے چھوٹی سی عمر میں اسرائیل کے بہت بڑے دشمن سے صرف ایک فلاحن ایک پتھر اور خدا پر پختہ ایمان کی بدولت پوری قوم کو بچا لیا دعوت اور جاتی جلیت کی کہانی سچ مچ عجیب کہانی ہے اور اس میں بڑے اہم سبق موجود ہیں ہم نے دیکھا کہ ساؤل اور پوری اسرائیلی قوم جلیت سے بہت ڈرتی تھی کسی کی حمت نہ ہوئی کہ وہ جلیت کا مقابلہ کرے مگر دعوت اس سے ہرگز نہ ڈرا اس نے اسے مار گرایا اور اس کا سر کلم کر لیا ساؤل اور اس کی فوجیں کیوں اس جلیت سے خوف کھا گئی مگر دعوت ہرگز نہ ڈرا دعوت اور اسرائیلی فوجیوں میں کیا فرق تھا ہم اس فرق کو یوں بیان کریں گے دعوت اس جن سے ہرگز نہ ڈرا کیونکہ اسے خداوند خدا پر پورا بھروسہ تھا ساؤل اور اس کے سپاہی خدا پر یقین نہ رکھتے تھے اسی سبب سے وہ جلیت سے ڈرتے تھے ساؤل اور اس کے سپاہیوں کی نگاہ ایک طاقتور جن پر پڑی مگر دعوت نے اپنی نظر قادر مطلق خدا پر ٹکائے رکھی ساؤل اور اسرائیلی لشکر صرف مذہب سے لگاؤ رکھتے تھے اس لئے خدا کے ساتھ ان کا گہرا رشتہ قائم نہ ہو سکا مذہبی رشتہ خدا سے حقیقی رشتہ نہیں ہو سکتا ساؤل اور اس کے فوجیوں کو علم تھا کہ خدا موجود ہے اور وہ واحد ہے اور واحد خدا بڑی قوت عظمت اور قدرت کا مالک ہے مگر ان باتوں کا علم ان کو جولیت سے بچا نہیں سکتا تھا دعوت کا زندہ اور قادر خدا کے ساتھ حقیقی تعلق تھا دعوت نے خدا کو پہچانا اور اس کی مرضی کے مطابق چلتا رہا دعوت نے خدا کے وعدوں کا یقین کیا اسی سبب سے وجاتی جولیت سے خوف زدہ نہ ہوا معزز سمائن ذرا غور کریں آپ کس کی مانند ہیں دعوت کی مانند یا ساؤل اور اس کی فوج کی مانند کہ آپ خدا کو شخصی طور پر جانتے ہیں کہ آپ نے خدا کے بارے میں صرف چند باتیں ہی سن رکھی ہیں کہ آپ نے خدا کے کلام کو اچھی طرح جانا ہے اور سمجھا ہے تاکہ وہ آپ کو خوشی سے بھر دے یا آپ صرف مذہبی رسوم کو پورا کرنے والے ہیں کہ آپ کا زندہ اور قادر خدا سے رشتہ پختہ اور خوشی سے بھرا ہے یا آپ صرف روک مذہب کے پجاری ہیں دعوت نے زبور کی کتاب میں خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بیان کیا ذرا اسے سنیے خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی خواہ موت کے سایہ کی وعدی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کروں گا تو آپ کا کیا خیال ہے کیا خداون خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہے کیا آپ اسے اپنا چپان مانتے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا کے گھر میں ہمیشہ سکونت کریں گے دعوت کو یقین تھا کیونکہ وہ خدا کے خوبصورت اور قیمتی وعدوں سے واقف تھا اور اس نے انہیں صرف اپنے دماغ ہی میں نہ رکھا بلکہ اپنے دل میں بھی ان کو محفوظ کر لیا دعوت کا یقین پختہ اور اٹل یقین تھا اس کے یقین کی بنیاد آدمیوں کے جھوٹے وعدے نہ تھے بلکہ خداون خدا کا وفادار کلام تھا جو اپنے لوگوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑتا دعوت نے زبور کی کتاب میں یوں لکھا خداون میری روشنی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت خداون میری زندگی کا پشتہ ہے مجھے کس کی خیبت خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رکھوں گا میں نے خداون سے ایک درہاس کی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداون کے گھر میں رہوں تاکہ خداون کے جلال کو دیکھوں اور اس کی حیکل میں استفسار کیا کروں اے خداون میری آواز سن میں پکارتا ہوں مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہوں تو میرے دل نے تجھ سے کہا اے خداون میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا خداون اے میری قوت میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں خداون میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھوڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان ہے جس پر میں بھروسہ رکھوں گا میری سپر اور میری نجات کا سینگ میرا انچا برش کیونکہ تیری بدالت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدالت دیوار پھاند جاتا ہوں لیکن خدا کی راہ کامل ہے خدا کا کلام تایا ہوا ہے وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں پروگرام سننے کا شکریہ خداون نے چاہا تو اگلے سبق میں ہم دعوت نبی کی کہانی کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس نے اسرائیل کی بادشاہی کا انتظام کیسے سنبھالا خداون آپ کو بڑی برکت دے